بلومز ٹیکسوانومی کے سنتیسس لیول پہ بات ہو رہی ہے اور کیونکہ پیچھے لیکچرز میں ہم نے اس کے چار جو لیولز ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں اور اس کے اوپر بات کی ہے تو آج ففت پان پہ بات کر رہے ہیں which is سنتیسس لیول پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہوتا ہے سنتیسس لیول جو ہے آپ دیکھئے کہ جب ہم چیزوں کو کمپائل کرتے ہیں meaning we have certain components اور ہم ان کو اکٹھا کر کے ایک چیز ہم بناتے ہیں کمپائل کرتے ہیں اور information جو ہے اس کو ہم اکٹھا رکھتے ہیں کمپائن کرتے ہیں elements کو اور پھر ایک pattern میں اور ایک alternative solution میں ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس you have got certain components ان کو آپ نے اکٹھا کیا کمپائل کیا اور آپ کے پاس ایک information آگئی ایک نئی information آگئی یا sometimes آپ چیزوں کو اس طرح بھی رکھتے ہیں جس طرح کہ آپ کے پاس چیزوں کو ان کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے for instance جگسہ puzzle ہے اور ایک بچے کھیلتے ہیں نا کہ blocks بنا کے اور پھر بعض دفعہ یہ ہے کہ horse کی cat کی image ہے جس کو وہ اکٹھا کر کے تو وہ بناتے ہیں اس صورت میں بھی آپ کمپائل کر رہے ہوتے ہیں to give you a complete picture جیسے ایک cat کی یہ horse کی ہے اور آپ نے یہ tail تھی یہ کان تھے ان کو آپ نے اکٹھا رکھا یہ legs ہیں اور آپ کے پاس وہ ایک complete picture بن گئی ایک وہ block سے بن گیا sometimes آپ کمپائل کرتے ہیں چیزوں کو and it gives you a new information ٹھیک ہے for instance آپ دیکھئے کہ جیسے آپ کا result ہی ہے ہم کہتے ہیں result compile ہو رہا ہے تو آپ کے پاس ایک information آگئی نا ہر دفعہ آپ کے وہ چار پانچے art subjects ہیں جن کے اوپر کے آپ کے وہ result compile ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایک information آجاتی related to your performance اس دفعہ for instance آپ نے 60% لیا ہے next time آپ کے پاس 70% آپ لے سکتے ہیں اور آپ drop بھی کر سکتے ہیں کسی percentage میں up and down جاتی ہے نا تو every time you might get a new information تو compilation ہو رہی ہے اس کی جو ہے وہ بھی compilation تھی یہ بھی compilation تھی ایک اور example لے لیجئے blocks جیسے بچوں کے ہوتے ہیں اور وہ ان کو blocks کو اکٹھا کر کے کوئی building بنا رہے ہیں یا کوئی جہاز بنا رہے ہیں کوئی گاڑی بنا رہے ہیں تو وہ بھی compilation کی ایک form ہوتی ہے so synthesis وہ ہے جب آپ چیزوں کو اکٹھا کر کے information کو تو آپ بناتے ہیں اور آپ اس کے اب ہم اس میں اس پیرامٹ کو دیکھئے آپ کے باہر ہم یہاں کھڑے ہیں یہ ہماری position ہے جس میں کہ ہم we are putting things together with a creative thinking ہے یہ اور اس میں ہمارے پاس پچھلے سارے levels جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں ہمارے پاس knowledge ہے knowledge کے ساتھ ہم نے اس کو understand کیا ہے comprehension level ہے اور پھر ہم نے اس کو apply کیا ہے اس کو ہم نے parts میں بھی break up کر سکتے ہیں اور پھر ان سارے parts کو جب ہم اکٹھا کر کے ہم کو کرتے ہیں ان parts کو تو یہ synthesis level پہ ہم ہیں اور ہم اس کے new ہم چیزیں جو ہیں وہ ہم combine کر سکتے ہیں کبر بنا سکتے ہیں سو آپ اس کی light میں پھر آپ دیکھئے کہ جو information ہے جب آپ اس کو compile کرتے ہیں پیچھے جو تھی جیسے وہ pyramid میں دیکھا components کو اکٹھا رکھتے ہیں تو یہ synthesis level ہے جب آپ چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں information ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ان handy ہوں information یہاں بھی ہو سکتی ہے ان سارے کو آپ اکٹھا کر کے اس knowledge کے اوپر جب آپ ایک چیز بناتے ہیں آپ کا question answer جب آپ دے رہے ہوتے ہیں answer کسی بھی چیز کا آپ نے question paper کے سامنے رکھے آپ دیکھیں آپ نے یہ information اس book سے لی تھی وہ میں نے وہاں پڑھا تھا website search کی تھی وہاں سے مجھے یہ پتا چلا تھا تو ان ساروں کو اکٹھا کر کے آپ اپنے answer sheet پہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ compile کر رہے ہوتے ہیں all of those informations اور ان کو compile کر کے آپ کیا کرتے ہیں you are synthesizing تو یہ آپ کا synthesis level ہوتا ہے آپ کا مجھے پڑھا ہے آپ کا مجھے پڑھا ہے آپ کا مجھے پڑھا ہے